ہلو دوستو شاگت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل میں دوستو آپ لوگوں کا بہت سا کمنٹ آ رہا تھا کہ سمکارین کلاکاروں کے اوپر کچھ اور ویڈیو دیجئے اور کمنٹ میں کئی لوگوں نے کہا تھا کہ بھوپین خکر کے بارے میں کچھ جانکاری دیجئے تو آج اسی آرہنک سمکارین کلاکاروں کے کرم میں آج ایک بڑے ہی مہتفور چترکار کی چرچہ کریں گے وہ ہیں بھوپین خکر دیا دوستو بھوپین خکر جو بھارت کے پہلے پاپ کلاکار ہیں اور ساتھی ساتھ ایک سملائنگی کلاکار ہیں ان سب پر ہم لوگ چرچہ بستار سے آگے کریں گے لیکن آئیے ہم لوگ بھوپین خکر کے جنم امرت سے سمبنی چیزوں کو دیکھتے ہیں دوستو بھوپین خکر جن کا جنم دس مارچ انیس سو چونتیس سوی کو مہاراشت کی راجدھانی مومبئی میں ہوا تھا اور دوستو ان کی امرت تو ہے آٹھ اگست دو ہزار تین سو بھی کو بڑا اوڈا میں ہوا تھا اور یہ بڑا اوڈا گجرات میں اسٹھی تھے دوستو بھوپین خکر کے پریوار سے سمبنی چیزیں دیکھتے ہیں اور بھوپین خکر کے پریوار میں ان کے پتا تھے جن کا نام پرمانند تھا اور یہ ایک انجینئر تھے لیکن دوستو دوربھاگ تھا بھوپین خکر کے لیے کیونکہ جب بھوپین خکر ہے ماتر چار برش کے تھے تب ہی ان کے پتا کا دیہانت ہو جاتا ہے اور ان کی ماں مہا لچھمی دیوی جو ایک گہری تھی اور ان کے پریوار میں یہ چار بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے اس لیے پریوار میں سب سے زیادہ لار پیار بھوپین خکر کو ہی ملا دوستو بھوپین خکر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھوپین خکر کو چترکلا کے اپنتی بچپن سے روچی نہیں تھی اور نہ تو یہ بچپن سے چترکار بننا چاہتے تھے لیکن پریشتتیاں کچھ ایسا کروٹلی کہ ایک چارٹر ایکاؤنٹنٹ کامرش کی سچھا لینے والا بچہ کلا کی طرف مر گیا اور کلا کے چھتر میں ایک انتراراشتی چترکار کی روپ میں پرشدھی پرابت کرتا ہے تو تھوڑا سا بھوپین خکر کو دیکھتے ہیں شروعات میں سچھا کہاں سے لی گئی اور کون کون سے اسی چھائن کے دورہ لی گئی دوستو یہ بھوپین خکر ہے ونیس سو چھوانش بھی میں ممبئی بس بیدیالے سے انہوں نے اردھ ساسر اور راجنیت ساسر سے بیئے کرتے ہیں ونیس سو چھوانش بھی میں بیچلر آف کامرش میں پی جی کیے دوستو یہ ایک چارٹر ایکاونٹنٹ بھی تھے لیکن بعد میں ان کی ملاقات گلام محمد سیخ سے ہوتی ہے کبھی کلاکار چترکار تھے ان کے بارے میں ہم لوگ گلام محمد سیخ کے اس پسل بیڈیو میں دیکھیں گے اور جب ان کا پریچے گلام محمد سیخ سے ہوتا ہے تو ان کا جھکاؤ کلاکی طرف ہو جاتا ہے ابھی ہم لوگ اس پر آگے بستار سے شرشہ کریں گے اور جب ان کا جھکاؤ کلاکی طرف ہوا تب یہ انہیس سو ساٹھ ایک سیخش بھی میں جی جی سکول آف آرڈ سے کلاکی سچھا لینی پرارم کر دی اصل میں ان کی ملاقات انہیس سو ٹھاؤنس بھی میں ہوتی ہے اور بعد میں جب جھکاؤ کلاکی طرف ہوا تو جی جی سکول آف آرڈ میں انہوں نے کلاکی سچھا لی اور بعد میں انہیس سو باسٹس سے انہیس سو چونسٹس بھی تک جہوں نے ماسٹر آف آرڈ یمیس بیسو دیالہ ہے بڑا اوضا سے کی جس کا پورا نام ہے مہاراجہ سیاجی راو بیسو دیالہ بڑا اوضا اور اس سمیں انہوں نے اپنے کلاگرو کیجی سبریماریم اور شنکھو چودھری کے دیسہ نردیشن میں چطرکڑا کی سچھا لیے اور دوستو اب لوگوں کو پہلے بھی بتائے تھے کہ 1838 بھی میں بھوپین خکر کی ملاقات گجاتی چطرکار گلام محمد سیکھ سے ہوتی ہے اور انہیں کے پروساہن سے خکر مہودے نے میں کلا کے پتی رشی اتپن ہوتی ہے اور خکر یمیسو دیالہ میں کلاہ سچھا کیلئے آمنتر کیے گئے کہتے ہیں کہ جب خکر یمیسو دیالہ بڑا ادھا میں کلاہ کی سچھا لے رہے تھے اس سمیں خکر بھارت پارک اینڈ ایسوشیٹ بڑا ادھا میں ایک آنٹنٹ کی نوکری کر رہے تھے اور بعد میں انہوں نے ایک آنٹنٹ کی نوکری چھوڑ کر کے کہ جسو برمریم اور شنکھو چودھری کے دیسا نردیسن میں کلاہ کی سچھا لینا پرارمب کر دیئے دوستو کلاہ کی سچھا لینے کے اوپرانت بھوپین خکر مہود ہے کیلینڈر کلاہ سے کولاج بنانے بنانے کے ساتھ ہی جو ہے اپنے کیریئر کی شروعات کی اور اگر ان کے چتروں کی بات کی جائے تو بھوپین خکر نے اپنے چتروں میں پرسوں کو ہی ادھیکتر چتت کیا ہے ان کے چتروں میں مہلائیں بہت کم ہوتی تھی یا ناکے برابر ہوتی تھی اور اس کا کارانتہ جاتا ہے کہ یہ ایک سملائنگی کلاہ کار تھے اور ان کا ایک کتھن بھی ہے کہ سملائنگی کا نکتہ کو ایک بسائے کے روپ میں چنا کیونکہ میں ایک سملائنگی کھوں اور دوستو جہاں تک سملائنگی تا کی بات ہے تو خکر مہدے نے انیس سو اٹھان بیس بھی میں ایسٹیڈر میں آئے ہو جی تھے گے گیمز نامک سنسکرٹک کارکرم کے لیے پوشٹر تیار کیے تھے اور گے گیمز یعنی سملائنگی کھیل نام سے انہوں نے ایک پوشٹر ریاین کیا تھا ہم لوگ اس چطر کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کے بارے میں سب چرچہ کریں گے آگے اور ان کے چطروں پر کی چرچہ بھی آگے کچھ کریں گے لیکن ان کے چطروں کی کچھ ہے بہت سی پردرستیاں لگائی گئیں لیکن ان پردرستنیوں میں ہم کچھ ہے پرمک پردرستنیوں کی چرچہ کرتے ہیں اور اگر ان کے پردرستنی کی بات کی جائے تو ان کی پہلی پردرستنی انیس شو پینسٹھ شبی میں لکھائی گئی تھی اور دوستوں ایک بیٹس چطرکار تھے ہابرٹ ہاجکن اور ہابرٹ ہاجکن کے مدد سے ان کی ایک یکل انتراشتی چطرکار اور بھوپین خکر ان سے بڑے پربھاویت تھے اور جہاں تک ان کے انترپردرستنی کی بات ہے ان کی انترپردرستنی دو ہجار تین سبی میں سرجن آرٹ گیلری بڑھو دا میں لگائی گئی تھی یہ ان کی انترپردرستنی تھی ان کے مدد کے بعد لگائی پردرستنی لگائی گئی تھی بھوپین جی کے بارے میں ہے بھوپین جی پہلے پاپ کلاکار تھے پاپ کلاکار کارت ہے پاپ لر آرٹ یہ پہلے بھارتی پاپ کلاکار ہے لگائی پاپ کلاکار جنم 1952 میں اگلائن میں ہوا اور اس کے جنم داتا انڈی بار ہول تھے اور کئی پاپ کلاکار ہوئے بڑے پرشد پاپ کلاکار ہوئے رابرٹ روسنبرگ ریچارڈ ہی ملٹن پیٹر فلیپس لیری ریورس جیسے بہت پاپ کلاکار ہوئے جنم نے پاپ کلاک کے چھتر میں پرشد پر کی لیکن خکر مہد 1963 میں ایک بیٹش پاپ کلاکار جم ڈونا بین جم ڈونا بین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور جم ڈونا بین سے پر بھاویت ہو کر کے یہ پاپ کلاکاری کرنا پرارم کر دیتے ہیں اور ایک پاپ کلاکار کے روپ میں بھی پرشد دی پائی اور پہلے بھارت کے پاپ کلاکار کلاکار بہت مہت تپون ہے دوستوں بھارت کا پہلہ پاپ کلاکار گھوپین کھکر تھے بہت مہت تپون چیز ہیں دوستوں فلموں سے بھی ان کا سممند رہا فلموں کا سممند ہے اس روپ میں نہیں رہا کہ انہوں نے فلم کا کلاکار ریسن نام تھا پھگر ان تھاٹ اصل میں ایک فلم کار تھے اور انہوں کھوپ کر اور یہوں نے 1989 بھی میں پھگر آف تھاٹ نام کی فلم منائی تھی اور اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ چترکار بھوپین خکر نل ملانی تتھا بیمان سندرم اس فلم میں دکھائے گئے ہیں اور یہ تینوں کلاکار مل کر ایک 19 گڑے 20 فٹ آکار میں ایک گلاس پر ان کے دوارہ میورل چتر بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے لیکن ان کی بڑی گار ہی مطرت تھا بھی بیمان سندرم سے اور آج اون بنی رہی یہ فلم تھی فگر اور انہوں کھوپ کر دوارہ اور یہ ایک بڑے اور مہان ہفتی سے جڑے ہوئے تھے سلمان رسدی اور سلمان رسدی کا ایک اپنیاس ہے مور کی آخری آہیں اور اس مور کی آخری آہیں میں خود کو ایک ایک کاؤنٹنٹ کے روپ میں اپنے آپ کو چتر کیا اور انہوں نے رسدی کی ایک آواج چتر بنائے تھے اور اس چتر کو انہوں نے سیرشک دیا تھا مور اور یہ چتر بنا کر انہوں نے سلمان رسدی کو بھیٹ کیا تھا اور یہ چتر بردمان سمیہ میں نیشنل پورٹیٹ گیلری لندن میں سنگ رہیت ہے اور اس کے لیے اس کے لیے ساری رسدی کی دو کہانی ہے پری ریڈیو اور دا پیغمبر اور یہ اس کہانی کے لیے اٹھارہ سو نوازیس بھی میں خکر نے اس کے لیے پرنٹ شیٹ بھی تیار کروایا تھا اور ایک گلام محمد سیخ کی پتکہ نکل تھی تھی بشک اور گلام محمد سیخ اس کے سمپادک تھے اور اس کے اپر سمپادک بھوپین خکر تھے بشک پتکہ کے اور قلاقے پچار پسار کے لیے بشک پتکہ کی مہت پور بھونکا تھے اور دوستوں بھوپین خکر کے دورہ ایک ناٹک لکھا گیا تھا ناٹک کا نام تھا مونجلہ مریلال اس کے لے بھوپین خکر تھے اور اس بھوپین خکر کے لیے جو اسٹیج اسٹیج ڈیجائن کیا گیا تھا وہ خکر مہد نے کیا تھا کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو نام آسیس بھی میں بڑا احمد آباد اور ممبئی میں اس ناٹک کو پستط کیا گیا اور جس کا اسٹیج ڈیجائن خکر مہد نے خکر مہد بھارت میں جو انتراراشتی چترکلا پردسنی آئیویت ہوتی ہے جس کا نام ہے ترینالے انڈیا لیت کلا آکادمی کے دورہ آئیویت کی جاتی ہے اس ترینالے انڈیا میں انتراراشتی پردسنی میں انہوں نے انیس سو انیس سو بہتر اور انیس سو پچہ تر چترکلا پرتبا کے بل پر انہیں کئی مان سم مان دی گئے اور ان کے مان سم مان میں انیس سو چور آس سو میں بھار سرکار نے انہیں پرم سری کا سم مان دیا اور انیس سو چھان بیش میں مد پردے سرکار کے دورہ ان کو قائدہ سم مان دیا گیا دوستو قائدہ سم مان سب سے پہلے انہی کے قلعہ گرو کیجی سو برم مان کو دیا گیا تھا کئی بار پوچھا گیا ہے کئی لوگوں کو قائدہ سم مان دیا گیا لوگ بائیس تیس قائدہ سم مان دیا گیا لیکن دو قائدہ مہتر پوچھا سب سے پہلے کیجی سو برمان مہتر پوچھا سب سے پہلے بار قائدہ سم مان دیا گیا جگدی سو مان آثن پہلی بار ملو پرانت قائدہ سم مان دیا گیا تھا بھنپین خکر ایک اتکشت کوٹ کے چترکار کے ساتھ ساتھ ایک شاپا کلاکار بھی تھے اور شاپا کلاکار میں اسپیسلی انٹیگلیو بج سے ہی شاپا کلاکاری کرتے تھے اور انٹیگلیو بج میں جنہوں نے انگریو تیکنیک سے شاپا کلاکاری کی تھی اصل میں شاپا کلاکار میں ایک تکنیک ہوتی ہے جو گہرائی سے کلاکار چھاپا جاتا ہے اور اس میں اسی کو انٹیگلیو بولتے ہیں انٹیگلیو کی بھی کئی تکنیک ہے اس میں اسپیسلی ایچنگ سے چھاپا کلاکاری کیا کرتے تھے اور ان کے دوارہ اپنی جیون میں بہت سے چتر چتر کیے گئے اور ان کا ایک بڑا چتر ہے پس آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے ہیں اور یہ چتر انہوں نے 1998 بھی بنایا تھا اور جسے ٹینٹ گیلری لندن کے دوارہ خرید لیا گیا تھا یا اسی چتر کو انگلیس میں کہا گیا ہے you can't please all اور چتر میں ایک کہانی ہے بھارتیوں میں دو بیقتی ایک گرہے کے ساتھ جا رہے تھے اور جب دیکھے چھوٹے بڑا پتر پتر تھے پتر بیٹھا تھا پتر نیچ نیچے جا رہا تھا دوگ انہیں مجھا کیا کہ ایک چھوٹے بچے کو پیدل چلایا جا رہا تھا اور جو برد ہے جو بڑا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے پھر با پتر بیٹھتا ہے پھر لوگ بولتے ہیں کہ دیدھو جو ہے ایک برد چل لہا ہے اور لڑکا جو ہے گھوڑے پر بیٹھا پھر دونوں بیٹھ جاتے ہیں لوگ پھر کمنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو جو ہے بیجان بیجان کیا کہ سکتے ہیں کہ جو بول نہیں سکتا ہے جانور پر یہ لوگ تیچار کر رہے ہیں دونوں یا آپ سب کو خوش نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے لاما ان کا ایک اور بڑا فیمس چتر ہے بنارس کے دو پر اور یہا پینٹنگ دو دسمالوں پانچ ملین پاؤنڈ میں 22 دسمالوں پانچ کرون روپے میں سدو بھی نیلام گھر میں لندن میں نیلام ہوئی تھی اور اس چتر کو کاس ڈی پوری یار دا گارج اور خلین وری یار کی دور خریدا گیا تھا ان کا ایک اور چتر ہے مین بید بوکے آپ دا پلاسٹک پلاور ایک ان کا چتر ہے ریڈ رین اور یہ ریڈ رین ایک گرافک کلا کا ادھارن ہے اور انہوں نے پیچنگ تقنیق سے اس چتر کو 1983 بھی منایا تھا ایک اور پر چتر چتر ہے ہوا پھولوں سے بات کرتا ہے اور ایک ایک اور بڑی چتر پینٹنگ ہے لیفٹنگ لیف یا پینٹنگ 2000 بھی میں ان کے دوارہ بنایا گیا تھا 1998 چونتیس دوسمن پانچ سینٹی میٹر آکار میں بنایا گیا ہے ان کے اچھا کے دش سے آتی مہت تپون ہے دوستو اگر ویڈیو اچھا رہا ہے تو کمنٹ آس کریے اور ساتھ ہی ساتھ ہے آپ کو اور کن کلاکاروں کے اوپر ویڈیو چاہیے اس پر کمنٹ کریے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ہم سے جڑنے کی لیے آپ سب بہت بہت دنی بات ہماری یوٹیو چینل میں آپ کا سب 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 لی جی بیل آئیکن ہو دی جس سے ہماری دار آج جو نے نئے ڈیو 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 وہ آب وہ جو